بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جائن پاک آرمی ایز ایک کیپٹن تھروڈ ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن پاک آرمی میں ایز ایک کیپٹن بڑی بڑی شروع کردی گئی ہیں جس میں پورے پاکستان سے آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں فرنز آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا اس کی بالکل بھی نہیں کرنا جس کے لیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا آپ نے ڈیک لکھ گوگل پہ آجانا اور یہاں پہ ٹائپ کرنا سبنیٹس آف ڈاٹ کام آپ نے فرس ویڈلٹ پہ کلک کار لینا آپ کے سامنے سبنیٹس آف ڈاٹ کام کی افیشل ویب سیٹ اس طرح سے اپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ ٹوڈے جاسپے جائن پاک آرمی ایز ایک کیپٹن آن لائن اپلائی آپ نے اس پہ کلک کار لینا آپ کے سامنے کوئی چیز طرح سے کمپلیٹ اے ٹوزی پوسٹ اپن ہو کے آ جائے گی آپ نے نیچے سکرول لن کرنا ہے اور سب سے نیچے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کار لینا تو آپ کے سامنے پاک آرمی کی افیشل ویب سیٹ اس طرح سے اپن ہو کے آ جائے گی آپ نے نیچے سکرول لن کرنا ہے اور یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ ڈیٹیلز کلک ہے آپ نے اس پہ کلک کار لینا تو آپ کے سامنے اس کا کمپلیٹ اے ٹوزی الیجیبیٹی کریٹری آ جائے گا جس میں ریجسٹریشن آپ کی پانچ دسمبر دوزار بائس کو سٹارٹ کار دی جائے گے اور لاسٹ ڈیٹس میں اکتیس دسمبر دوزار بائس ہے فدر آپ کے ٹیسٹ بارہ جنوی سے لے کر سترہ جنوی دوزار تیس تک لیے جائیں گے ان جاز کے لیے میریڈ ان میریڈ میل پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں ہائیٹ آپ کی پانچ فٹ چار انچ ہونے چاہیی ویڈ ایس پر باڈی ماس انڈیکس آپ کا کلکولیٹ کیا جائے گا فدر اسامیوں کی بات کیجئے تو ان جاز میں آرمی ایڈوکیشن کوپس کی اسامیہ ہیں ایم اے ایم ایس ای اور بی ایس فیزکس ماتھیمیٹکس جیوگرافی انگلیش پولیٹیکل سائنس ہسٹری اسلامیک سٹڈیز ایرے بک مینجمنٹ سائنسز لائیبریری سائنسز پارک سٹڈیز اور ایڈوکیشن والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کے حد 18 سال ہے جو کہ یکم میں ہی دوزہ تیزتہ کلکولیٹ کی جائے گی نمبر دو پہ لا آفیسر کی اسامیہ ہیں ایل ایل بی کوالیفائیڈ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایلیونٹ فیلڈ میں آپ کے پاس دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے عمر کے حد 18 سال ہے جو کہ یکم میں ہی دوزہ تیزتہ کلکولیٹ کی جائے گی نمبر تین پہ کواپس آف ریمونٹ ویٹنری اینڈ فارمز افیسر کی اسامیہ ہیں ڈی وی ایم اور ایکویلنٹ کوالیفیکشن والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر چار پر سائیکالوجسٹ کی اسامی ہے امیسی سائیکالوجسٹ میں ریکوائرمنٹ ہے عمر کے حد اٹھائی سال ہے جو کہ یکمہی دوزہ تیستہ کلکولیٹ کی جائے گی فضل ایٹوزی انفرمیشن یہاں پہ دے دی گئی ہیں وہ اپنے ریڈ کر لینی ہے اور ان جاز میں آپ نے جائن پاکارمی.gov.pk کی افیشل ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لائن اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ پاکارمی کے سیلیکشن اینڈ ریکوٹمنٹ سینٹر پر وزٹ کر کے بھی اپنی ریڈیسٹریشن کروا سکتے ہیں ایڈبیٹائزمنٹ کو ریڈ کرنے کے لئے اور ان جاز میں آن لائن ریڈیسٹریشن کرنے کے لئے اپنے ویب سائٹ پر آجانا اور یہاں پر سب سے نیچے اپلائیڈوں کے بٹن پر کلک کر کے آپ نے اپنی آن لائن ریڈیسٹریشن کروا لینی ہے مزید معلومات کے لئے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے